کہاں جائے آخر بیابان ہر سو شکستہ پہلو اکیلی ہے زہرا کہاں جائے آخر بیابان ہر سو اعوذ باللہ من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم اس سوال کے جواب کو یہاں سے شروع کرنا چاہتے ہیں کہ مسمار کرنا ان کا تاریخی دستور رہا ہے اور یعنی یہ کہا جائے ختم کرنا اسلام کے حقیقی نشانیوں کو ان کا ہمیشہ پرانا ان کی سیرت ہے اور یہ سلسلہ نہیں ہے کہ جنت البقی کے مزار کو مسمار کرنے سے شروع ہوا بلکہ یہ سلسلہ رسول خدا کے جانے کے بعد ہی شروع کر دیا تھا ان لوگوں نے یعنی جب رسول خدا اس دنیا سے گئے تو نو دن کے بعد رسول خدا کی بیٹی کے دروازے پر یہ لوگ پہنچ گئے تاکہ حضرت زہراء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ختم کر دیں کیوں ختم کریں اب آپ تاریخ سے تاریخ ملائیے گا اس لیے حضرت زہرہ صلی اللہ علیہہ کے گھر پر آ کر جمع ہو کر آگ لگائی اور حضرت زہرہ کو شہید کیا چونکہ پتا تھا کہ اگر یہ لوگ رہیں گے تو حقیقی اسلام پھیلے گا اور جب حقیقی اسلام پھیلے گا تو کیا ہوگا یہ لوگ اسلام میں منمانی نہیں کر پائیں گے ان لوگوں نے کیا کیا سب سے پہلے حضرت زہرہ کو پھر مولا علی کو پھر ان کے بیٹوں کو تاریخ میں مسلسل شہید کرتے چلے گئے تاکہ یہ اسلام میں منمانی کرتے رہیں خب اب تاریخ کو تاریخ سے ملائیے چونکہ حضرت زہرہ صلی اللہ علیہہ کے بیٹوں کے مزار جو جنت البقی ہے اس کو مسمار کر دیا رسول خدا کے نوازوں کے قبر جو ایک حرم کی شکل میں تھے اس کو مسمار کر دیا اس لیے کہ پوری دنیا سے آپ کو پتا ہے کہ سال میں حج کرنے کے لیے پہنچتے ہیں جب وہ پہنچیں گے اور دیکھیں گے کہ یہاں مزار ہے تو ان کے ذہنوں میں یہ سوال ہوگا کہ یہ کون لوگ ہیں پتا چلے گا کہ یہ رسول کے نوازے ہیں یہ زہرہ مرضیہ کے بیٹے ہیں تو کہا جائے گا ان کے کیا حصول تھے تو کیا ہوگا جب یہ سوال پیدا ہوگا تو پھر جواب جب حاصل ہوگا تو وہ فوراں حکومت وقص کے اوپر کریٹسائز کرنا شروع کر دیں گے کہ یہ جو آپ نے اسلام پیش کیا ہے کہ بادشاہت کرنا بڑے بڑے کاخ بنانا ایاشی کرنا شراب کرنا یا جملے ایک جملے میں کہا جائے جو اسلام کے نام کو جو آپ بدنام کرنے یہ اسلام سے اس کا کوئی واسطہ ہی نہیں اب ہمیں اور آپ کو جو آپ نے اتنا بہترین ارگنائزیشن بنائی ہے ذمہ داری یہ ہے کہ ہم جنت البقی کی تعمیر کروائیں کیوں تعمیر کروائیں؟ اس لیے کہ اگر یہ تعمیر ہوگا تو سب سے پہلے اس کا ایفیکٹ تمام عالم اسلام پر پڑے گا اور تمام مسلمانوں کو حق کا راستہ دکھ جائے گا اور اس کے بعد پھر اسلام آیا تھا پوری دنیا کے لیے لیکن اسلام کو پوری دنیا میں پھیلنے سے ان لوگوں نے کیا کر دیا؟ روک دیا اسلام کو بدل کر موڑ کر توڑ کر پیش کیا جب ہم جنت البقی کی تعمیر کروائیں گے انشاءاللہ کہ جلد از جلد یہ تعمیر ہو تو ہم پوری دنیا کو یہ بتا سکتے ہیں کہ جو ٹیروریسٹ کا نام اسلام سے جوڑا جا رہا ہے جو آئے سائی اور دائش اور طالبان کا نام اسلام سے جوڑا جا رہا ہے اس کا اسلام سے کوئی واسطہ نہیں ہے بلکہ ان کا ان لوگوں سے واسطہ ہے کہ جو لوگوں نے سب سے پہلے خود رسول خدا کے گھرانے پر حملہ کیا تو پھر سے ایک مرتبہ اسلام پوری دنیا میں پھیلے گا اور سب کے لیے راہ حقیقت اور راہ حق نظر آنے لگے موسیقی سلام موسیقی جانت دولکی تاہا ہمارن کا جانت دولکی قائم کربلا لکھنو اور جمال نوارے ہیں جو رہے ہیں اور یہ پیشن ہے جو پیشن ہے مختار عباس نقوي ہے اس کے ذریمہ ہمارے ہیں کیا ہمارے ہیں؟ یہ ہے کہ ہمارے ہمارے ہیں کہ وہاں سے ہمارے ہیں جننہ تل باکی پیشنید ہے یہاں ہمارے ہاتھ ہمارے ہیں جنہ تل باکی پیشنید ہے ہمارے گزہرے کے لیے اور شرمین پر امام نہیں ہے فسی بھی اور کیوں سے لوگا ہمارے گزارہ جواملے ہمارے گزارہ وہاں انتوں سے اور شرمین امام جوال جوال اس کے لئے ہمارے ابتدار جوال اے ممار سے جوال پر ایسے ہمارے شای slightly مجتمعہ کیا کوکر کو اٹھا ہمینے کے لیے چیز این دیکھیں سیاری مجتمعہ کیا اس کی ہے ایسے ہی میں نے جو موجود چیز ایسے کنیش کی طرق ایسے شاوال کچھ شاول میں کیا کیا میں اگر کو اٹھا ہمارے کا مجتمعہ کیا شاول میں سے پچھانے جارہ کیا اس کے دلائی سے کترف اور ہمارے ہمارے ایسے حمارے ہمارے کچھ شاول میں کیا اس میں پھولتے ہیں turn yourself up to the protest show your presence it will be a supportive point for us it will show that each and every muslim all over the world want the same thing which is to be done from the Saudi regimes to construct and rebuild My name is Fiza Khatun and I am behind Charkh I was here to visit here and I saw that this is a camp and I was standing here and I was standing here while you were telling me that this is this is about Jannatul Bakhi so you gave me a point that in 1806 this is a camp that was made in 1806 you know, as I told you, I had point out that you are telling me right but it is related to me being good for the situation and I had to know about that area and I had a lot of doubts which you have made because of this, I am interested in this and that is why I want to go to this میں جائیں گے یہ بخی ایک ارگنیزیشن ہے جس کے بارے پوری رومیشن آپ کو بخی.ورجین کی ویب سائٹ میں مل سکتی ہے اصل میں جو ہمارا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جنرلت البخی کی تعمیر کرانا جو سعودی گورنمنٹ نے انیس سو پچیس میں اور تیرہ سو پیتالیس ہجری میں اس کو مسمار کر دیا تھا تو ہمارا اصل مقصد یہی ہے کہ اس کی تعمیر کری جائے یہ جہاں ہم لوگ یہاں پہ پیٹیشن سائن کروا رہے ہیں تاکہ ہم اپنی گورنمنٹ کے سامنے بات رکھ سکیں کہ ہماری پوری مسلم کمیونٹی جو ہے وہ یہ چاہتی ہے جنرلت البخی کو جو انہوں نے مسمار کر دیا تھا اس کی دوبارہ تعمیر کری جائے یہ ایک لیگل فارم ہے جو ہم لوگ کلر کر کے اپنی گورنمنٹ کے پاس لے کے جائیں گے ان کے سامنے بات رکھیں گے کہ یہاں پہ جتنی مسلم ہیں ان کا یہی مقصد ہے کہ جنرلت البخی جو صدی گورنمنٹ نے مسمار کر دیا تھا اس کی دوبارہ تعمیر کری جائے انہیں حق نہیں ہے کہ کسی بھی ریلیٹیس منومنٹ کے ساتھ وہ ایسا کریں تو یہ جو اسلام کے نام پر وہ کر رہے ہیں وہ یہ صرف ایک جھوٹ ہے اور جب ان کے جنرلت البخی میں جنرلت البخی میں جو رسول اور ان کے ریلیٹیوز کی جو خبر ہیں تاکہ وہ بنائیں جائیں گی تاکہ جب ان کے روزے بنیں گے تو اس سے اسلام کا ایک حقیقی چہرہ سامنے آئے گا تو وہ اس بات سے ڈر رہے ہیں کہ لوگ اس اصلی اسلام کی طرف روجو نہ کریں تو اس وجہ سے وہاں کی گورنمنٹ یہ اسٹرپ لے رہی ہے تاکہ یہ کام نہ ہو پائے بٹ ہم لوگ انہیں انیٹی نیشن میں اپنی بات رکھ چکے ہیں اور یہ انشاءاللہ کام جلدی ہوگا رونے با پہرہ مسائب کا سہرہ اکیلی زہرہ حلخت جگرے حسن ابن حیدر یہ نانا کے پہرہ